نمسکار آپ کا ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمشیر سنگھ آنکھیں ہمارے شریر کا وہ خوبصورت انگ ہیں جو نہ صرف دنیا کی خوبصورتی کو نہارنے میں کام آتی ہیں بلکہ آنکھوں سے سامنے والے کو بھی پڑھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے آنکھیں ہمارے شریر کا سب سے خاص اور ناجک انگ ہیں آنکھوں سے جڑی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے اس لیے آنکھوں کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے اکثر چالیس سال کی عمر کے بعد لوگ آنکھوں کی جڑی پریشانیوں کا شکار ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن اب چھوٹی عمر کے بچوں میں بھی آنکھوں سے سمبندیت بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں آنکھیں نازک ہوتی ہیں اس لیے ان کی پوری دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی اسی بھی پریشانی ہونے پر اسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے آنکھوں سے سمبندیت سمسیہوں کو لمبے سمیت تک نظرانداز کرنے سے درشتری پر بھاویت ہو سکتی ہے یا ہمیشہ کے لیے آنکھوں کی روشنی چھن سکتی ہے آپ کا ڈکٹر میں آج ہم نیٹر روگوں پر چرچہ کریں گے کس کے لکشن کیا ہے پرکار کیا ہے اور اس سمسیہ کا نیدان کیا ہے آپ بھی اگر آنکھوں سے سمبندیت کسی سمسیہ سے جوج رہے تو ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں کاریٹرم کے دوران دکھائے جانے والے نمبر پر کال کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ اپنی سمسیہ اور اس سمسیہ کا سمادھان تو آج ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے موجود دہیں گے ڈکٹر آمیت صوبتی MBBS MD کرکشیتر جن سے ہم یہ جاننے کا پریاز کریں گے کہ آخر آنکھوں کی تکلیف کے پرکار کس پرکار کتنے ہوتے ہیں اس کے لکشن کیا ہے اور اس کا صحیح اور اچت نیدان یا سمادھان کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں ہریانہ کی منور سرکار کی طرف سے پردیش واسیوں کے سواستے کو دھیان بے رکھتے ہوئے جو یوجنہیں چلائی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے سواستے کی دیکھ بل کے سرا سے ہو پا رہی ہے وہ گرافکس کے مادہم سے آپ کو لگاتار ہم دکھاتے بھی رہیں گے سرکار کی طرف سے کیا کچھ کروائے جا رہا ہے مریضوں کو تمام طرح کی سویدھائیں سرکار کی طرف سے مہیا کروائی جا رہی علاج کے ساتھ دوائیں مفت مل رہی ہیں جاگ رکتہ مہم کا اثر بھی دکھائی دے رہا ہے جانج کے لیے شہری گرامر کشیتروں میں کیمپ سرکار لگاتر آجید کرتی ہے اسپتالوں میں سپیشلی ڈاکٹر کی نیوکتی سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے سی اچی پی اچی کے اندروں پر سرکار نے سویدھائیں بڑھائی ہے مریضوں کو سویدھائیں پردان کرنے کا پریاد سرکار کی طرف سے ہے کسی طرح کی دکھت نہ ہو علاج کے لیے تمام طرح کی سویدھائیں امید کینڈر کے مادم سے ٹیلی کاؤنسلنگ کی شروعات سرکار نے کیا پندرز زلو کے امید کینڈر کاؤنسلرز کے نمبر بھی چاری کیے ہیں ایک ہزار ہیلتھ ویلنس سینٹر کھولے کا اعلان سرکار نے کیا ہے ہر سویل اسپتال میں کم سے کم دو سو بیڑ کی یوزنا سرکار کیے اتنے بیڑ کم سے کم ہو تین سو پچاس سکت سے آدھیکاریوں کی نکتی سرکار کی طرف سے کی گئی ہے کرمچاریوں پنشنرز ان کے آشرتوں کو انڈور اپچار کی سویدھائی سرکار نے اپلند کرائی ہریانہ کیشلس اسواستے یوزنا کی بھیٹ سرکار نے دی ہے یہ پہار دیا ہے الٹرہ ساؤن ڈائیگنوستک سیواؤں کا بستار سرکار لگاتار کر رہی ہے ہر سیل اسپتال میں آئی سیو پرائیوٹ روم ستھاپت سرکار نے کیے ہیں پترکاروں سمیت آٹھ ورگوں کو آئیشون بھارتی یوزنا کا لاب مل رہا ہے لیکن آج جس سمسے کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے جڑی ہے آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں کتنے پرکار کی ہوتی ہیں اس کے لکشن کیا ہے اور اس کا صحیح اور اچت ندان سمادھان کیا ہے اور آپ بھی اگر آنکھوں کی کسی پریشانی سے جوج رہے ہیں تو ہمارے اس کاریکرم کے ذریعے جڑ کر ڈاکٹر امیت صوبتی سے بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت سواگت ہے آپ کا خبر فاسٹ پر نمستے جی ڈاکٹر امیت پہلے تو ہم آنکھوں کی جو تکلیف ہے موٹے طور پر جو لوگ اکثر جوجتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے آپ سے کی کون سی ایسی سبسسے ہیں جو آج کے دور میں زیادہ لوگوں کو پروہاویت کرتی ہیں دیکھیں جو سب سے کومن دکت لوگوں کو آتی ہے چالیس سال کی عمر کے بعد زیادہ تر ہوتی ہے اس میں سفید موتیاں کالا موتیاں یا پردے میں خرابی ہو جانا جیسے ڈائیبٹیز آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ لوگوں کو ہے یا بلڈ پریشر بہت زیادہ لوگوں کو ہے تو اس کی وجہ سے ڈائیبٹیز ریٹنوپیتھی یا ہیپٹینسیو ریٹنوپیتھی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں تو یہ موٹی طور پر بیماریاں ہیں جو چالیس سال کی عمر کے بعد آتی ہیں اس کے کچھ سمیں بعد ہم ڈسکس کریں گے جو بیماریاں ینگ ایج میں آتی ہیں اور کمپیوٹر اور موبائل فون موزیج کی وجہ سے زیادہ آ رہے ہیں پہلے دکٹر ہم جیسے آپ نے کہا کہ چالیس سال کی عمر کو لے کر پہلے اسی بھی تھوڑی سے ہم بات کر لیتے ہیں اگر کسی درشک کو اس تکلیف سے کوئی پریشانی کو جوجنا پڑ رہا تو کال کر سکتے ہیں پہلے چالیس پلس کی عمر میں ڈائیبٹیز کا آپ نے زکر کیا بلڈ پریشر کو لے کر آپ نے بات کی تو ایسی پریشانیوں سے کیسے نکلیں اور اگر اس طرح کی دکت بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کیا واقعے میں شگر کی پرابلم ہو گئی ہے تو اس عمر میں کس پرکار کی جانچیں خاص کر آنکھوں کو دیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کو کرا لینی چاہیے آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی ڈائیبٹیز ایک سائلنٹ کلر ہے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے لوگوں کو ان فیکٹ جب تک کی کافی نقصان نہ ہو چکا ہو تب تک مریض کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ بیماری کے ساتھ ہی سیدھا پریزنٹ کرتا ہے اسی لیے چالیس سال کی عمر کے بعد ایک اپنا روٹین بنانا چاہیے کہ ہر چھے مہینے میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس بیماری کو چیک کرائیں اور اسپیشلی اگر ڈائیبٹیز ہے تو ڈائیبٹیز چاہے اگر آپ کو پہلے سے ہے تو پانچ سال کی عمر کے بعد نورولی پردے میں نقصان آنے کی چانسز رہتے ہیں تو اگر آپ کی عمر چالیس سے کم ہے اور آپ کو ڈائیبٹیز کو پانچ سال سے اوپر ہو چکے ہیں تو ہر سال میں ایک بار اپنی آنکھوں کے پردے کی دانچ ضرور کرائیں چالیس سال کے بعد یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بیماری کنٹرول کی جا سکتی ہے ٹھیک کی جاتا سکتی ہے سمجھ رہتے ہیں اگر ان کو ٹھیک کیا جاتے ہیں ان کا علاج صرف دوائیوں سے ہی کیا جا سکتا ہے آپریشن کی سمبھاوتہ ضرورت رک جاتی ہے یا ٹل بھی سکتی ہے دو درشک میرے ساتھ جڑے ہیں ان سے ذرا جان لیتے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے ایک درشک امیت ہے پانیپت سے امیت سواغت ہے آپ کا جی میں امیت کمار بات کر رہا ہوں کرکشیتر کا رہنے والا ہوں جی امیت جی بولی مجھے یہ پوچھنے میں گرمیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں گرمی کا موزم چل رہا ہے میری آنکھوں کے نیچے کالے کالے دبے پڑ گئے امیت جی آپ بنے رہے ہیں میں ڈرک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تکلیف ہے امیت کو اور کیا اس کا نیدان ہے ہاں جی امیت جی جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ لکشن زیادہ تر الرجک پنجکٹیوائٹس کے آپ بتا رہے ہیں الرجی ایک بیماری ہے جو زیادہ تر اس دھول مٹی والے باتا برن میں گرمی والے موسم میں یا موسم کے بدلاب میں ہم زیادہ تر مریضوں میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس سمیں پردوشن کی وجہ سے اور موبائل فون زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے مریضوں کو نورملی ڈرائی آئیز ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں ہلکی سی کوئی بھی کھجلی ہو یا لالی ہو تو جب آپ اس کو آنکھوں کو رگڑتے ہیں تو ہسٹمین نام کا اقتدارت باڈی میں نکلتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں کھارش ہونا سوجش ہونا رڑکپن ہونا ڈرائینیس ہونا بریٹینیس ہونا یہ سارے لکشن آتے ہیں تو ایسے میں کہیں بار آنکھوں کو رگڑنے سے آپ کو آنکھوں کے انچے کالے دھبے یا آپ کے ماس کو کالا ہو جانا آنکھیں آپ کو دبی ہوئی ہونا ایسے آپ محسوس کر سکتے ہیں تو ان میں آپ دھوپ میں جائیں تو کالے چشمے کا استعمال کریں اپنے آپ کو تھنڈے واتاورن میں رکھیں گھر میں اے سی میں رہیں ایر پیوٹیفائر کا استعمال کریں آنکھوں کو بالکل بھی نہ رگڑیں آنکھوں کو اگر آپ نے ٹچ کرنا ہو تو اووائیڈ کریں اور اگر کسی کارانوش آپ کو انہیں ٹچ کرنا بھی پڑتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوکے پھر اس کے بعد ان کو ٹچ کریں کہیں باہر سے اگر آپ واپس اندر آ رہے ہیں کیونکہ پردوشن بھی کافی ہے تو اچھی طرح اپنے ہاتھ دھویں یا آپ نے آئیس کو باہر سے اچھی طرح کوڈ سپنجن کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کو دکت کم محسوس ہوگی چلے بہت شکریہ امیجی آپ کو کئی ہم سو جاؤ ڈکٹر نے دیئے ہیں اس سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو آنکھوں کے نیچے کالیپن کی شکایت ہے اس سے آپ کو رہت ملے گی سمرن ہے امبالہ سکھ درشا کمائے ساتھ سمرن سواگت ہے آپ کا اور میں امبالہ سے بخلی جی سمرن بولیے سر میرا جو میرے حضر نے نیم کا پی جی آئی بارہ سے چل رہا ہے ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ سرے دو سال پہلے جا چکی ہے رائٹ سائیڈ کی جی دکتر نے جب ان کا ٹیک اپ کیا دکتر نے پیک سکین کیا ڈکٹر نے جیسے امرائی کی تو اس میں نکل کر آیا کہ ان کی جو دیماغ کی نس ہے وہ پھول کر دیکھ سکڑ چکی ہے جی ڈکٹر صاحب کیا جی سمرن سمرن بنے رہے ہیں اگر آپ کو بیچ میں کچھ اور سوال ڈکٹر صاحب سے پوچھنا تو آپ بیچ میں بھی بات کر سکتی ہیں یہ کس طرح کی دکت ہے ڈکٹر آمک جو سمرن بات کر رہی ہیں جیسے میڈم بتا رہی ہے یہ ان کو آپٹک نیوروپیتھی کے لکشن بتا رہے ہیں آپٹک نیورائٹس ہو سکتا ہے ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ہماری جو آنکھ ہے وہ ایک تار کے جریعے پیچھے دماغ میں اوکسپیٹل ریجن میں جڑی ہوتی ہے کل بار اس تار میں یا دماغ سے سنبندد اوکسپیٹل ریجن میں کئی بار شوگر یا بی پی کی وجہ سے پرابلمز آ سکتی ہیں ان میں ایسے ہی پریزنٹیشن ہوتی ہے پیشنٹ کی کہ اس کی نظر چلی جاتی ہے اور اس کا علاج اگر اس میں صحیح سمیہ پر دکھایا ہو تو ہی ہو پاتا ہے چلے بہت شکریہ سمرن بہتشیت کے لئے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سندر ہیں بہدرگر سے سندر سواغت ہے آپ کا نمسکر سندر اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز آپ کم کر دیں سندر جی ٹی وی سیٹ کی آواز کم کر دیں اس کے بعد پھر آپ سوال پوچھیں کیجے سر جی بولیے نمسکر سر جی نمسکر سر یہ گوڑی ہے جا سات نمبر کا چسمہ ہے جی سات نمبر کا چسمہ ہے سندر کے گوڑیا کو جی آگے بتائیے سندر بنے رہے ڈکٹر آپ کو بتائیں گے کچھ سمادھان بتائیں گے کچھ سجاہ بتائیں گے آپ دھانتے سنیں جو آپ بتا رہے ہیں انہیں چشمے کا نمبر ہے اسے ریفریکٹیو ایرر کہا جاتا ہے ریفریکٹیو ایرر بچوں میں آج کل کافی کامن ہے اٹھارہ سال کی عمر تک چشمے کا نمبر میں بدلاؤ آ سکتا ہے سنبھاوت کافی 99 پرتیشت لوگوں میں اٹھارہ 19 سال کی عمر تک یہ نمبر سٹیبل ہو جاتا ہے سٹیبل ہونے کے بعد آپ اس میں علاج کرا سکتے ہیں تب تک آپ کو اس کو چشمے کو لگانا ہے نیامیت روپ سے لگانا ہے ہر تین سے چیئے مہینے پر اپنے چشمے کی جانچ آپ کو کرانی ہے چشمہ آگے نہ بڑے اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جیسے اچھی طرح لائٹ میں پڑھنا ٹیبل پہ پڑھنا لیٹ کے نہیں پڑھنا موبائل فون کا استعمال کم کرنا اگر بچے کو آج کل پڑھنے کی ضرورت ہے آن لائن تو کوئی آئی پیڈ یا کمپیوٹر یا بڑی سکرین والا موبائل جسے وہ دور پہ رکھے اور اس پہ کام کرے لیٹ کے موبائل پہ گینج نہ کھیلنا ان چیزوں کا دھیان رکھیں ڈائیٹ کو ضرور اچھا لیں ویٹامین اے ویٹامین ڈی والی چیزیں زیادہ لیں ہری سبزیاں لیں دودھ لیں کدام موفلی فش ایگ خوراک کو اچھا رکھیں تاکہ یہ نمبر آگے نہ پڑھیں شکریہ صلی اللہ اٹھارہ سال کے عمر سے پہلے اس کو ہٹانے کا کوئی علاج نہیں ہے جب یہ نمبر سٹیبلائز ہو جائے اٹھارہ سال کے عمر کے بعد پھر آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں نمبر لیزر دوارہ بھی ہٹایا جا سکتا ہے آئی سیل دوارہ بھی ہٹایا جا سکتا ہے نمبر تو مائنس تیس بتیس تک بھی نمبر ہٹایا جا سکتا ہے تو اس سے آپ پریشان نہ ہوگی نمبر سات نمبر تک کا چشمہ لگا رہا ہے شکریہ سندر اور بہت اہم جانکاری ڈوکٹ صاحب نے آپ کو دی ہے اس سے گڑیا کی نمبر کی تکلیف سے آپ کی پریشانی ضرور دور ہوئی ہوگی اور اس کا صحیح سمادھان بھی انہوں نے بتایا ہے چندر پرکاش شیئے کو درشک مارے ساتھ چندر پرکاش شیئے سواغت سے آپ کا کہی ہے یہ میرا سوال یہ ہے سر کہ دوپ اتنی تیز ہو رہی ہے بہار نکلتا ہوں تو دوپ بڑی تیز لگتی ہے کیا کریں کہ ہم کالا چشمہ لگا سکے ہیں یا نہ لگا سکے ہیں بہت دوپ آنکھوں میں لگتی ہے درد شروع ہو جاتا ہے جب دوپ ایرکوپی جوپ پر جانا ہوتا ہے چندر پرکاش شیئے آپ ڈکٹر امیت آپ کو بہتر سجاؤ دیں گے آپ سونے دھیان سے ڈکٹر امیت سر دوپ تو بہت زیادہ ہے اور پردوشن بھی بہت زیادہ ہے تو دوپ میں کالا چشمہ ضرور لگائیں آپ تھنڈی جگہ پر رہے جیسے ہی آپ پردوشن سے کہیں پہ بھی واپس اپنے کمرے میں جا رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوئیں کیونکہ آپ آئیس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے جنرلی الڈجیل کنجکٹیو آئیٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ کو بہر پرشانی ہو سکتی ہے آپ آنکھوں میں تھوڑی سی ٹھنڈی ٹکور بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کا ہی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا اور آپ کو کوئی پرشانی آ رہی ہے تو آپ اس میں کاربکسی میتھائیل سیلولوز آئی ڈراؤپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ الرڈجی والی دکت شروع نہ ہو کیونکہ اس موسم میں ہم الرڈجی کے پیشنٹوں کا دیکھتے ہیں کہ ان کا نمبر سڈنلی بڑھ جاتا ہے ایک بار الرڈجی شروع ہو جائے پھر مریض کافی پریشان ہوتا ہے تو دھوپ کو تو ہم نہیں قدل سکتے پٹھاں الرڈجی کو ضرور بچا سکتے ہیں چلے بہت شکریہ چندرپرکاش جی آپ کو کچھ اچھی باتیں بتائی ہیں ان کا فولو کریں گے تو آپ کو دھوپ سے ہونے والی پریشانی سے نزات ملے گی سمیت رہو تک سے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہے سمیت سواغت ہے آپ کا سمیت کہیے چلے سمپک سمیت کے ساتھ جوٹ گیا دوبارہ سے جڑ سکتے ہیں سب آنکھوں کی ڈیابیٹیز کو لے کر بات کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم چھوٹی عمر کی بات کر لیتے ہیں چھوٹی عمر میں بھی جیسے نمبر کو لے کر کئی بار بات آتی ہے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کی پریشانی کی بات آتی ہے موتیا سفید موتیا کالا موتیا ایسی باتیں بھی بہت آج کل دیکھنے میں آ رہی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اور اگر کسی کو ایسا کچھ ہو گیا ہے تو اس کا سمادھان کیا ہونا چاہیے کس طرح ایسے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں چاہے گرمی ہو سردی ہو کیا ان کو صحیح ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے دیکھیں آج کل جو بھی سفید موتیا کا علاج ہوتا ہے وہ لیزر دوارہ ہوتا ہے جسے فیکو ایملسیفیکشن کہتے ہیں یہ گرمی سردی یا تیز برسات کبھی بھی کرایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو اب پرانے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو پکھنے تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب آپ کو دھکت آ رہی ہے تب آپ اپنی آنکھوں کے سفید موتیا کا لیزر کرا سکتے ہیں دوسری چیز ڈائیبٹیز اور ہائپٹینشن یا شریر میں کوئی بھی لیور کڈنی میں پریشانی ہے تو اس کا آپ کو کنٹرول تو ویسے بھی کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کریں گے تو آگے آپ کو بیماری بڑھنے کے اثار ویسے بھی کم ہو جائیں گے جس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ سرہی سمیرے پر ڈاکٹر کو دکھا پانا اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو چار سے سال کی عمر میں آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اگر آپ کی عمر چشمے کا نمبر ہے تو اٹھارہ سال کی عمر کے بعد آپ کو ضرور دکھانا چاہیے اور اگر آپ کی عمر چالیس سال ہے تو اس کے بعد چھے مہینے کا ایک آپ کو روٹین بنانا چاہیے ایسا کر کے اگر کوئی بیماری مس ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سڈنلی ڈاکٹر کے پاس آئیں گے اور آپ کو ایک بیماری ہوگی آپ اسے صحیح سمیے پر رہ کے بچاؤ بھی کر سکتے ہیں آج کی جو لائف سٹائل ہے جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا موبائل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹی وی بھی کافی زیادہ بچے دیکھتے ہیں آن لائن پڑھائی بھی اور کمپیوٹر پر کام زیادہ ہو گیا ہے تو آنکھوں کو تھوڑا آرام دینے کی ضرورت نظر آتی ہے کتنی دیر بعد کسی بھی وقتی کو چھوٹا ہے بڑا ہے بڑا کوئی بھی ہے ان کو کتنے وقت کے بعد کم سے کھ اپنی آنکھوں کو تھوڑی دیر کیلئی رشت دینے کی ضرورت ہے آرام دینے کی اور کتنی دیر تک اس کو آرام دینے کی ضرورت ہے درشک ہمارے ساتھ جوڑے کوئی ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں سنجیو ہے سنجیو سینی امبالہ سنجیو سواغت ہے آپ کا کہی ہے نمسکار سر جی نمسکار سنجیو کی جو پرابلم ہے کس طریقے کے ہے آپ کو جو وائسلون ڈاکٹر نے لکھی ہے وہ ایک سٹیروائیڈ کی دبائی ہے نورمی یہ تب لکھی جاتی ہے کہ جب کوئی آپ کو سوجش ہو یہ سوجش کو ختم کرنے کی دبائی ہے سوجش کو کنٹرول کرنے کی دبائی ہے اس کا جو سیون ہے وہ ڈاکٹر کی رائے کے دوارہ ہی لیا جانا چاہیے کبھی بھی کیمسٹ کے دوارہ نہیں لیا جانا چاہیے کیونکہ سٹیروائیڈ جب بھی لمبے زمیں تک لیا جاتا ہے تو آنکھوں میں سفید اور کالام ہوتیاں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ دبائی آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہی لینے چاہیے اس کو اپنی مرضی پہ کانٹینیو کرنے سے آپ کو ہانی کارن چیزوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے یہ لیمٹیڈ ڈوز میں لینی چاہیے اس کی ڈوزیج آپ کی بیماری کا جیسے امپروبمنٹ ہوگا بیسے آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتے گا کبھی بھی اس میں سیل ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے اسٹیروائیڈ ٹریٹمنٹ بلکہ سٹیروائیڈ والی دبائوں کا خود اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں یہ ڈاکٹر کی سلاح ہے شکریہ سنجیو سمیت ایک بار پھر سمیر ساتھ جڑے سمیت سواغت ہے بولیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہاں نمسکار سر میں کہہ رہا تھا کہ میرے آنکھ نیجر کا کالا بن ہو گیا ہے آنکھ کے اوپر سر ہے نا وہ درد کرتا ہے سر سر میں درد ہوتا ہے سمیت بنے رہے ہیں ڈوکٹر امیت سے ذرا جان لیتے ہیں کہ آپ کی سمسکہ کا صحیح نیدان سمادان کیا ہے سر سب سے پہلے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں کالے دھبے آنکھوں کے نیچے تب ہی آتے ہیں جب آپ کو الرجی ہو یا آپ کو سلنڈریکل نمبر ہو جس وجہ سے آپ کئی بار آنکھوں کو رگڑ لیتے ہیں تو یہ کالے نشان آ جاتے ہیں تو اپنی سب سے پہلے چشمے کے نمبر کی جانچ کرائیں اور اگر آپ کو کوئی الرجی ہے تو ڈاکٹر کو دکھا گیا اس کے لئے دوائی دیں چلیے شکریہ سمیت باتچیت کے لئے گور درشک ہمارے ساتھ ہیں ہیمانشو ہیمانشو جی سواگت ہے آپ کا بولی چلے سمپک ٹوٹ گیا ہیمانشو کے ساتھ آپ پھر سے ہیمانشو ہمارے ساتھ جروع سکتے ہیں رب صاحب جیسے ہم آنکھوں کی روشنی کے سمبت میں لگاتار بات کری رہے ہیں آنکھوں کو سیف رکھنے کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بہنگے پند کو لے کر بھی کئی بار ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں ایسے نکل کر سامنے آتی ہیں وہ بہت آلہ کہ بہت کم ہے اس پرکار کے مریضوں کی تعداد لیکن یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ٹیڑھا پند جی چشمے کے نمبر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اسی لئے بچوں کا نیامت روپ سے چیک کرانا اور چھوٹی عمر میں چیک کرانا یہ بڑا ضروری ہے کئی بار بچوں میں سفید موتیا نامک بیماری بھی ہو سکتی ہے کوئی اور ریٹینو بلاسٹوما یا کوئی اور کارن بھی ہو سکتا ہے ایک آنکھ کی نظر میں کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بہنگا پند آ سکتا ہے اس کے لئے ہمیں ڈاکٹر کو دکھا کے سب سے پہلے بچے کو دوائی ڈلوا کے اس کا ریفریکٹیو ہرہ کریکٹ کرانا چاہیے دوسرا ہم یہ ٹیڑھا پند بڑی بار بڑی عمر میں تب دیکھتے ہیں اگر ایک آنکھ میں نظر کا علاج نہ کرائے جائے تب یہ ٹیڑھا پناہ تو یہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ صحیح سمیں پہ جانچ تاکہ چشمے کے نمبر کو یا سفید موتیا بند یا کوئی کالا موتیا بند یا کوئی پردے میں پریشانی کوئی نظر میں کمی ایک آنکھ میں اتر ہوگی تو وہاں سنسری ڈیپریویشن ہوگی وہاں پہ آنکھ باہر کی طرف جا سکتی ہے تو نیمی تروپ سے جانچ میں یہی آپ کو میسیج دینا چاہوں گا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کچھ بھی پریزیوم نہ کریں ڈاکٹر کو دکھائیں اور ڈاکٹر کی دیل سلاہ کو پولو کریں بلکل اہم بات ہے ڈاکٹر کی کوئی ناو کوئی مطلب جیسے میں سوٹیٹل میں ابھی میں نے بیشنے دکھایا جسمے کا نمبر کے لیو گیا لیکن میرا بیٹھا تو اس سال کا ہے اور اسے کمپیوٹر پہ لیپٹوپ پہ جیسے بھڑتا ہے جلن ہوتی آنکھ پھر آنکھیں دھروانی پڑتی ہیں جی آنیتا جی آپ بنے رہے ہیں آنکھوں کو ریس دینے کی بات جب آتی لگاتا لیپٹوپ کمپیوٹر کا استعمال کرنے سے آنکھوں میں دکھت ہونی شروع ہو جاتی کچھ اسی طرح کی پریشانی آنیتا نے اپنے بیٹی کی بتائی ہے اور خود بھی اپنے آنکھوں کی بات بکر رہی ہیں اگر پریشانی کرتے ہیں تو ہماری پل کو کم بند ہوتی ہے تو اس ایک وشیس سرکل شروع ہوتا ہے ڈرائی ایس کچھ سمیے کے بعد یہ رڑک پانی بریٹین آنکھوں میں سوجش آنا سر میں درد ہونا یہ لکشن ہو جاتے ہیں آنکھوں میں دکھائی سب کچھ دے رہا ہے چشمے کا نمبر نہیں ہے پر کپیوٹر یوزیج کی وجہ سے دکھتے آتی ہیں تو تھوڑی سمیت کام کرنے کے بار بریٹ لیں آنکھوں کو بریسٹ دیں یا کونش بلنگ کریں ادروایز یہ ایک سرکل بن جاتا ہے پھر آپ کو دبائیوں کی لمبے سمیت تر ضرور رہتی ہے اور جیسے آنٹی نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں میل آتا ہے تو میل آنے کے کارنے یہ بھی ہو سکتا ہے کئی بار ایسے پیشنٹوں میں میم جی ڈی ہو جاتا ہے ان میں کئی بار لمبی سکھائی یا ایسی دبائیاں جس سے آپ کی پلکوں میں جو میل ہے اندر چیت کے لیے اور یہ اہم سجا آنکھوں کو کمپیوٹر ٹی وی کا جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں لیپٹوپ پر زیادہ کام کرتے ہیں موبائل زیادہ فرینڈلی ہو گئے ہیں وہ آرام دیں وشیام دیں اور ایک بات اور کتنے وقت کے بعد کم سے کم 20 منٹ آدھا ریشتے ہیں اور اگر آپ کمپیوٹر بہت زیادہ ہے تو آپ لوگریکنٹ کا استعمال کریں تاکی آپ کو اگر آپ آئیز بن نہیں کیونکی کانشیس بلینکنگ نہیں ہو پاتی یہ سارا چیز آٹومیٹک ہوتی ہے باڈی کے اندر تو آپ لوگریکنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھے نوبریکنٹ ڈاکٹر سی سلا کے دبارہ تاکی آپ کو یہ دکھت شروع ہی نہ ہو بلکل ایک درشک ہمارے ساتھ تب وینود سواغت ہے آپ جی وینود بولیے سب کئی بار آنکھوں میں جالے آجاتے جی ٹھیک ہے آن جی یہ کئی بار پالنے نکلنے لگتا جی آن وینود آپ بنے رہے ڈکٹر امیت یہ آنکھوں میں جالا آنا یا پھر پانی آنے کی شکایت کس طرح دکت ہے یہ الرجی کے لکشن ہے اس کے لیے جی میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کھنڈی جگہ پہ رہیں کالے چشمے کا استعمال کریں آنکھوں میں آنکھوں کو نہ رکھڑیں اگر کہیں باہر دھول مٹی سے آرہی ہیں تو اچھی خراب ہو رکھا ہے اور جب موسم کا بدلاب ہوتا ہے دھول اور مٹی اڑتی ہے تو یہ دکتیں لوگوں کو آتی ہیں اور ایک بار یہ شروع ہونے کے بعد نورمی پیشنٹ کو یہ دکت ہر سال ہی آ جاتی ہے کئی پیشنٹوں میں پھر یہ پرمننٹ کرونک الرجی کے روپ بدل جاتا ہے انہیں بار بار ہسپتال جانے کی ضرور رہتی ہے تو آنکھوں کو نہ رکھڑیں دوبریکینٹ کا استعمال کریں ڈاکٹر کی سلا پر تھنڈی جگہ پر رہیں کمرے میر پیری فائر کا استعمال کریں ان چیزوں کو کر کے آپ اپنے لکشن کم کر سکتے جی چلے بہت شکریہ وینود باچیت کے لیے آنکھوں کی روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے کھانا پینا بہت مہت اچھی ڈائیٹ کا آپ نے ذکر بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو جیسے اپنے شگر کے دکھت ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں میں آپ کوئی بھی چیز جس کا glycemic index زیادہ ہے اس کو نہ لیں کوئی بھی چیز جس میں نمک زیادہ ہیں اس کو آوائیڈ کریں مٹھی چیزیں آپ آوائیڈ کریں اگر آپ کو ڈائیبٹیز ہے تو اس کی آپ ڈوز خود ڈیسائیڈ نہ کریں ڈاکٹر کو دکھا یا کیمیس سے دوائی لے کے اپنا علاج نہ کریں جی روک صاحب ایک درشا کمار ساتھ ہے ہر بجن لودھیانہ سے ہر بجن جی ساغت ہے آپ آب جی بجن جی بجن صاحب جی آپ ٹی وی سیٹ کی آواز کم کر دیں آپ ٹی وی کی آواز کر آن جی سر جی میری آنکھوں کے اندر پانی آتا تھا اس سے پہلے میں موبائل وجہ رہا پڑ سکتا تھا دیکھ سکتا تھا تو میں نے ڈاکٹر سے سوہنا آیا یا ہاں ہاں ہسپیٹل سے چیک کروایا تو مجھے سوگر بھی ہے سوگر خریب دو سو ڈائسو 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 کریب جا ہے سوگر جی اور انہوں نے چیک کیا سکین وغیرہ نسوں میں سوژن سوژن تھی انہوں نے کہا بھی سوژن ہے تو آپ انجیکشن لگوالو انجیکشن میں نے تین انجیکشن اس میں لگوائے لیکن وہ کہہ رہے کہ جید آنکھوں کی روشنی بڑھے گی نہیں پر اسٹے ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح میں نے دوسری آنکھوں میں بھی جو ہے وہ انجیکشن لگوائے اس کے بعد مجھے مجھے تو سٹیبل ہے لیکن جو موبائل وغیرہ میں پڑھ لیتا تھا یا کوئی چشمہ بھی میرے نہیں لگتا کوئی بھی سائج میں اور گاڑی وغیرہ ویسے میں سلاہ سکتا ہوں لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا اس کے لئے جی حرباجن جی بنے رہے ڈوکٹر آمیت ہج جیسے میں نے آپ کو بتایا کی تینشن کے پیشنس میں ریٹینو پیتھی ہو جاتی ہے اس میں انہیں نیامیت روپ سے دکھا کے اپنا OCT انجیوگرافی افندس اگزامینیشن کرانے کی ضرورت رہتی ہے اگر OCT میں سوجش پائی جاتی ہے سمیں رہتے اس کو صرف دوائی دوارہ بھی ڈھیک کیا جا سکتا ہے پت اگر اس میں سوجش زیادہ پائی جائے پھر اس میں انجیکشن لگائے جانے کی ضرورت رہتی ہے جو انجیکشن ہے وہ ہر مہینے لگتا ہے اور اس کی ڈوز ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کئی پیشنٹ کو دو یا تین ٹکوں میں بھی آرام آجاتا ہے پت کئیوں کو لگاتا لگاتے رہنے کی ضرورت رہتی ہے ایسے پیشنٹوں میں چشمے کا نمبر سٹیبلائز ہونے میں کافی سمی لگتا ہے چشمے کا نمبر تبنی سٹیبل ہو جا پائے گا جب آپ کا ڈیزیز ریٹینو پیثی سٹیبل ہو جو ایک بار شروع ہونے کے باد کئی مہینے لے لیتا ہے مریز چاہتا ہے کہ میں آج انجیکشن لگوایا ہے اور کل ہی میرے چشمے کا نمبر مل جائے وہ ان بیماری میں نہیں پوسیبل ہے کیونکہ ریٹینو پیثی لمبی بیماری ہے جو سمی لیتی آنے میں اور ٹھیک ہونے میں بھی بہت سمی لیتی ہے اور صرف انجیکشن کے ساتھ کو اپنا سسٹمی کنٹرول جب تک آپ نہیں رکھیں گے یہ ٹھیک نہیں چلے بہت شکریہ ہربجن سی باچیت کی لیے آپ نے جو سوال پوچھا اس کا روک صاحب نے جواب دیا اور امید کرتے کہ ان تمام جو جواب روک صاحب کی طرف سے دیئے گے ان کا لوگ فولو کریں گے تاکہ انہیں آنکھوں ہر بار ایک ہی بار ضرور کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی تکلیف اگر آپ کے شریر میں ہے تو اس کا علاج آپ ڈکٹر سے کروائیں اور آنکھیں ہمارے شریر کا بہت نازک مہتوپور انگ ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنی مرضی سے کوئی شیر شیر نہ کریں اگر ایسا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر آنکھوں کی تکلیف کوئی آپ کوئی اور چالیس کے آس پاس عمر سے آپ گزر رہے تو آپ ایک بار اپنے بہت